السلام علیکم ایرون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اسی سے متعلق آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی یہ ویڈیو خاص طور پر جو لوگ کراچی سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیسے کروایا جائے تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کراچی میں کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپیٹل یا پرائیویٹ لیب کرونا کا ٹیسٹ نہیں کر رہا صرف سن حکومت کی طرف سے تین ڈیزیگنیڈیڈ سینٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے ڈاؤ میڈیکل اوچہ کیمپس یونیورسٹی روڈ موسمیات اور دوسرا ہے کرنگی گروہ سنگ بے واقعہ انڈس ہاسپیٹل اور تیسرا ہے سیویل ہاسپیٹل ایس آئی یو ٹی اب ٹیسٹ کروانے کا پروسیجر کیا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں ہر سینٹر میں روزانہ ڈیلی بیسس پر دو سو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یعنی اوورال کراچی میں ڈیلی بیسس پر چھے سو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کا پروسیجر میں آپ کو بتا دوں بلکل سیمپل پروسیجر ہے اس کی آپ کو کوئی پیمنٹ پی نہیں کرنی آپ ان تین سینٹرز میں سے جو میں نے آپ کو بتائے ان میسیج جو آپ کو سب سے قریب ہے ادھر صبح ساڑھے آٹھ بجے جائیں اپنا اوریجنل چناکتی کا آٹھ لے کر ریسپشن سے ٹوکن لیں اور اپنی باری کا انتظار کریں آپ کی جب باری آئی ہے آپ کو بلائے جائے گا اور آپ سے ایک اسسسمنٹ فارم فل کروایا جائے گا اسسسمنٹ فارم کے اندر آپ نے اپنا موبائل نمبر ایمیل ایڈرس اور کچھ ضروری معلومات لکھنی ہے اس کے بعد آپ پر ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ بہت سمپل ہے ایک سٹک ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کورٹن لگی ہوتی ہے وہ کورٹن آپ کو تھروڑ سے تچ کراتے ہیں اور اس کے بعد اس کورٹن کو اتار کے وہ رکھ لیتے ہیں اور اسے ٹیسٹنگ کے لئے بھیجوا دیا جاتا ہے اس کے بعد جب ٹیسٹ کی ریپورٹ جب آنی ہوتی ہے تو آپ نمبر لکھ کے گئے ہیں اسسسمنٹ فارم پر اس کے اوپر ایک میسیج آئے گا جس کے اندر یوزر نیم پاسفرڈ اور لنک ہوگا اس یوزر نیم اور پاسفرڈ کو آپ کوپی کریں گے اور اس لنک پر کلک کریں گے لنک پر کلک کرنے کے بعد وہاں پر آگے یوزر نیم اور پاسفرڈ کا سیکشن ہوگا اسے آپ نے پیسٹ کرنا ہے وہاں پر یوزر نیم کی جگہ پر یوزر نیم اور پاسفرڈ کی جگہ پر پاسفرڈ اور انٹر کرنا ہے انٹر کے بعد آپ کو سامنے آپ کی ریپورٹ آ جائے گی کرونا وائرس کی ایدھر ایٹس پوزیٹیو اور نیگٹیو اس پورے پروسس کے دوران اگر آپ کو ذرا بھی انتظامیہ کی نا اہلی سٹاف کی آپ سے بدتمیزی آپ کسی بھی قسم کی آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ مطالقہ ادھاروں پر اطلاع کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے کرونا وائرس کی ٹیسٹ کے بارے میں کیوں ان میں سمٹمز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیک کروائیں لیکن وہ صرف اس ویڈیو سے نہیں جا رہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت مشکل پروسس ہے یا پھر بہت زیادہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ابھی ہمیں کراچے کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے کراچے کی ویڈیو آپ سے شیئر کی آئندہ ہم باقی سٹیسٹ کی بھی معلومات آپ سے شیئر کریں گے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں شکریہ